اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے ہر انسان کی یقصہ سماجی معاشی اور سیاسی حقوق ہیں اور یہ ہمارے آئین و قانون اور منشور کا حصہ ہیں ہمیں قائد عظم کا پاکستان بنانے کے لئے عملی اقدامات کرنے چاہیے ہمارے اقدامات سے ظاہر ہوگا کہ ہم مساوات پر مبنی پاکستان چاہتے ہیں مذہب کی جبری تبدیلے کی اسلام اور آئین اجازت نہیں دیتا اس کو روکنے کے لئے قانون سازی کرنا ہوگی اقلیتوں کو کوٹا کے مطابق نمائندگی ملنی چاہیے ہمیں قانون سازی کے ساتھ عمل درامت کو یقینی بنانا ہوگا جمعیدات کو دستور ساز اسمبلی کے ڈائمنڈ جبلی تقریبات کے سلسلے میں قومی اسمبلی ہال میں منعقد ہونے والے اقلیتی کنونشن سے کتاب کرتے ہوئے وزیر خارج جانے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں یہ دن منانے کا موقع فراہم کرنا اچھا اقدام ہے یہ دن ہر سال منانے کا فیصلہ ہمارے دور حکومت میں کیا گیا ہمیں اپنے عوام کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کے لئے عملی اقدامات کرنے چاہیے پیپل سوارٹی نے شہباز بھٹی کرشنا کوہلے کو نمائندگی دی سندھ کا بینہ میں گیر مسلم پاکستانیوں کو نمائندگی حاصل ہے عوام کو سماجی سیاسی اور معاشی مساوات پر مقنی نمائندگی کے لئے ہمیں اقدامات کرنا ہوں گے یہ شہید ظرفکار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کا وعدہ تھا جو ہم پورا کریں گے ہمارے عملی ایکشن سے یہ نظر آئے گا کہ کیا ہم وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ہر شہری پاکستان پیپلس پارٹی نے یہ انیشیٹیو لیا ہے اور جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں ہمارا یہ کوشش ہوتا ہے کہ ہم سارے کمیونٹیز کا نمائندگی ہو ہم نہ صرف اپنے ریزارف سیٹس میں سے مگر ڈریکٹ ڈریکٹ الیکشنز میں سے غیر مسلم پاکستانیز کا نمائندگی اس ہاؤس میں ہے اور وہ ڈریکٹ الیکشنز سے فر پاکست سے ہمارا معیش ملانی صاحب ہے ڈریکٹ الیکٹ ہو کے اس ہاؤس کا ایم اے بن چکا ہے ہمارا کرشنہ کھولی صاحبہ سینیٹر پہلی بار بنی پاکستان پیپلس پارٹی کی طرف سے بنی آج تک ہر پاکستانی ہر پاکستانی اگر یاد کرتے ہیں تو شہید شباز بھٹی کا یاد کرتے ہیں جو پاکستان پیپلس پارٹی کا جو پاکستان پیپلس پارٹی کا وفاقی وزیر ہوتے ہوئے اپنا جان کر قربانی دے دی مگر اپنے عوام کے حقوق پر سودا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جنابستان پیپلس پارٹی کا وفاقی وزیر ہوتے ہوئے اپنا جان کر قربانی دے دی مگر اپنے عوام کے حقوق پر سودا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جناب سپیکر آپ اگر سندھ حکومت کا جو کامپزیشن ہے وہ اٹھا کے دیکھیں تو ہمارا سندھ کیبینہ میں سندھ سے تعلق رکھنے والے سارے کے سارے غیر مسلم پاکستانیز کا بھی نمائندگی ہے چاہے وہ وزیر ہو چاہے وہ سپیشل اسسٹن تو ہمارا یہ کوشش ہونا چاہیے کہ نہ صرف سماجی سیاسی معاشی مگر عملی طور پہ ہم کیسے ہر پاکستانی کو وہ برابری کے حقوق پہنچا سکتے ہیں جو ہمارا قائد عاظم محمد علی جنہ صاحب کا وعدہ تھا جو قائد عوام شہید ظلفقار علی بھٹو کا وعدہ تھا جو شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کی وعدہ تھا اس وعدہ کو میں اور آپ نے پورا کرنا ہے ایک بات پھر جنابی سپیکر آپ کا اس انیشیٹیف کو ہم وزیر خارجہ ہیں خارجہ ہے اس وقت جنابی سپیکر ہم آپ کے اس انیشیٹیف کو بہت ہی ویلکم کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی زبردست انیشیٹیف تینکی جنابی سپیکر موسیقی موسیقی